آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج سبق نمبر پیتنس گفتگو کے آداب ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کرو نہ تو اتنی دیموں کے سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گوزن بولنے میں اس قدر تیز ہو شتابی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ ہے نہ اس قدر رک رک کے بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو بات کیسی اچھی ہے ضروری ہو لیکن بے موقع اور بے وقت بات کہو گے تو ضرور بری معلوم ہو کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھنا سکے یا جس کو سننے سے اس کو رغبت نہ ہو جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پوچھیں چوری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا لگا جو زخم زبا کا رہا ہمیشہ ہرہ یعنی زبان کا زخم تو ہمیشہ ہرہ رہے گا تلوار کا چھوڑی کا یہ سب بھر سکتا ہے کسی کی بات کاٹ نہ سکتے بھے جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کرو یہی بڑی ہماقت ہے کہ پوچھے اور اور کہ پوچھے اور سے جواب دینے لگو تم یعنی سوال کسی اور سے کیا جا رہا ہے اور آپ بیچ میں بول پڑے بات کو زبان سے پیچھے نکالو پہلے اس کو سوچ لیا کرو بند سوچے بولنا بے وکوپی ہے ایک ہی بات کو بار بار کہنا ایک ہی لفظ کو دورانا نہ چاہیے بات بات پر ہاتھ ملانا اور مو بنانا آکھ مٹکانا بھوے سے اشارہ کرنا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا سخت لفظ بولنا گڑ گڑانا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا بے ہیائی اور مسخر پنگی باتیں زبان پر لانا اپنے مو سے اپنی تعریف کرنا بڑا زلیل کام ہے اس سے ہمیشہ پرحص کرو ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جس کی سچائی میں تم کو آپ شک ہو اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شخص ظاہر کر دو کسی کے اعتقاد یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہر کس زبان سے نہ لاؤ بزرگوں یا حاکموں سے گفتگو کرنی ہوتا اول ان سے اجازت چاہیں جب اجازت دیں تو عدب کے ساتھ بات چیت کرو بات کو بنا کر یا بڑھا کر نہ کہو صاف اور مختصر کہو جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے کرو غرور اور شیقی نہ جتاؤ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو کسی خصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو دوستوں کے جلسے میں بیٹھ کر بےہودہ گپے نہ ہاکو جو بات ہو اسی ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پوچھے جس بات سے نفع نہ ہو اس کے کہنے سے چھپ رہنا بہتر ہے ایسی بات کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کا دل کھٹے ہو جائے اور دوستی میں خلل پڑے کبھی کبھی ہسی اور دل لگی کی بات بھی مزائقہ نہیں مگر اس کی عادت نہ ڈالو جو بات کہو ساف ہو ستری ہو بھلی ہو کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈالو یعنی بات آپ کی ساف ستری ہو کڑوی بھی نہ لگے کھٹی بھی نہ لگے مصری کی ڈالو یعنی ہمیشہ میٹھے بول سے بات کریں اس سے کوئی پائد ہو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں شکریہ شکریہ